عوض بلہ من شتول الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیر سٹوڈنٹس ہور یو آئی ہوب دیتیو آئی فائن میڈیر سٹوڈنٹس می نیمی شاہر بٹی اینڈ یو آئی واشنگی شاہر بٹی یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ڈیل سٹوڈنٹس آج کی اسے ویڈیو کے اندر میں فرسٹیر انگلیش کی جو پویم نمبر فورٹین ہے جس کا نام ہے مائی نیبرہوڈ فرینڈ بریتھنگ ہیز لاسٹ برلہ شاہ جو ہے انہوں نے اس پویم کو کمپوز کیا ہے اور اس کو انگلیش میں ٹرانزلیٹ کیا گیا ہے بائی اے آر لوتھر اس پویم کے اندر جو برلہ شاہ صاحب ہیں وہ اس دنیا کی جو ٹرانزلیٹری ایک نیچر ہے اس کو بیان کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی ایک دوست کو دیکھا جو اپنی آخری سانسے لے رہا تھا تو اس سے جو برلہ شاہ صاحب ہیں وہ خود خوف زدہ ہو گئے ٹیریفائیڈ ہو گئے کیونکہ ان کو معلوم پڑا کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز پرمانٹ نہیں ہے جتنا مرضی اس دنیا میں ہم رہے لیں آخر کار ہمیں یہ جو دنیا ہے اس کو چھوڑ کے جانا ہے اور اگر تو نامہ عمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو پھر اتنا خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر نامہ عمال میں بد عمالیاں اور گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر جو ہے پھر روح کو کامپ جانا چاہیے ابباللہ شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جب اس کی موت کا اپنے دوست کی موت کا مرضر دیکھا اور اپنے نامہ عمال میں جو نیکیاں اور بدیاں ہیں وہ دیکھیں تو ان کو لگا کہ میرے جو گناہ ہیں وہ زیادہ ہیں یعنی میں اس دنیا کو چھوڑ کر جب اگلی جہان جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنا کیسا موت دکھاؤں گا تو اس لحاظ سے جو بلہ شاہ صاحب ہیں وہ خوف زیادہ ہیں میرا جو ہمسایہ دوست ہے وہ آخری سانسے لے رہا تھا تو اس پائم کے جو ٹرانزلیشن ہے وہ مشروع کرتا ہوں میرا جو ہمسایہ دوست ہے وہ اپنے زندگی کی آخری سانسے لے رہا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے اے خدا مجھے کیا کرنا چاہیے میں تو بہت خوف زدہ ہوں میرے نامہ عمال میں جو نیکیاں ہیں وہ تو کم ہیں تو میں تو خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح حاضر ہو پاؤں گا اور یہ جو دوست ہے یہ اب اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہے اب یہ مزید اس دنیا میں سٹے نہیں کر سکتا ہے اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے یعنی اس میں جو تمام دوست ہیں یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ مسافروں کی طرح ہیں جو کمپینینز ہیں اور وہ اس مسافر خانے کو اس ٹرین کے سٹیشن کو لیو کریں گے اور اس ٹرین پر بیٹھ جائیں گے جو اگلے جہان کو جاتی ہے کمپینینز ریڈی ٹو کیچٹا ٹرینز یعنی یہ دنیا دار وہ ساتھی ہیں جن کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور جو آخرت والی ایک لا متناہی زندگی ہے اس کی طرف سفر کرنا ہے اے خدا میں کیا کروں میں تو بہت زیادہ ڈر گیا ہوں میں تو بہت زیادہ خوف زدہ ہوں ہر طرف سے اس کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں یعنی جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ کیمپنگ کرتا ہے یعنی ایک عارضی بصیرہ بناتا ہے کیمپ لگاتا ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ کیمپ کرتا ہے یعنی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کیمپ جو ہے اس کو اکھاڑ کر پھر وہ اگلے جہان جانے کی جو ہے وہ تیاری کرتا ہے اور ہر طرف اس کے اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر طرف سے آہو بکا ہو رہی ہے اس کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ کر رو رہے ہیں What should I do O God آگاست اے خدا میں گیا کروں میں تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہوں Flare up flames in heart to height کہتا ہے میرے دل کے اندر بولہ شاہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خوف کے جو شولے ہیں وہ بلند ہو رہے ہیں فار کیوں کہ فار کا مطلب یہاں پہ کیوں کہ ہے Visible is not charming sight کیونکہ سامنے کا جو منظر ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے وہ کوئی charming sight نہیں ہے What should I do O God آگاست اے خدا میں کیا کروں میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا ہوں اور لاسٹ انزا میں جو بولہ شاہ صاحب ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اللہ کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم نہ اس دنیا میں کامیاب ہیں اور نہ جو آگے والے دنیا ہے اس میں کامیاب ہیں Without His love یعنی خدا کی محبت کے بغیر بلہ ان لاؤس بلہ شاہ جو ہے وہ گھاٹے میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے بنا بلہ شاہ جو ہے وہ خسارے میں ہے Can hardly dwell dwell کا مطلب تر رہنا بصیرہ کرنا Can hardly dwell here or across نہ وہ اس دنیا میں رہ سکتا ہے نہ اگلے جہان میں رہ سکتا ہے نہ مشکل سے وہ رہ سکتا ہے اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی کہ نہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بنا نہ دنیا جو ہے وہ نہ بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں کامیاب ہے اور نہ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہے What should I do? Oh God Agast اے خدا میں کیا کروں میں تو بہت زیادہ خوف زیادہ ہو گیا ہوں Dear students اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اس کے ساتھ شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ